پاکستانی ڈرامو کی معروف ادھاکارہ یمنا زیدی نے دیگر فنکاروں کے برعکس ٹک ٹکٹوکرز کو باس صلاحیت قرار دیتے ہوئے کہا کہ اگر وہ ادھاکاری نہ کرتی تو ٹک ٹک کی ویڈیوز بناتی ہیں تفصیلات کے مطابق ویڈیو شیرنگ ایپ ٹک ٹک وہ واحد اپلیکیشن ہے جو نوجوانوں میں بے حد مقبول ہونے کے باوجود جسے سب سے زیادہ ناپسند کیا جاتا ہے اور پاکستان چوبیس انڈرسٹی کے بہت سے فنکار ٹک ٹک اور ٹک ٹک پر ویڈیو اپلوڈ کرنے والے ٹک ٹکرز کے لیے اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کر چکے ہیں تاہم ادھاکارہ یمنا زیدی کے ٹک ٹکرز کے لیے خیالات مختلف ہیں بلکہ وہ تو ٹک ٹکرز کو خود سے اور دیگر ادھاکاروں سے زیادہ باس صلاحیت مانتی ہیں یمنا زیدی کی ایک ویڈیو سوچل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے جس میں وہ شاہستہ لوہدی کے ساتھ ٹک ٹک کے بارے میں بات کر رہی ہیں ویڈیو میں شاہستہ لوہدی یمنا زیدی سے کہہ رہی ہیں کہ وہ ٹک ٹک دیکھتی ہیں جس پر ادھاکارہ کہتی ہیں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب کبھی آپ کے پاس فارق ٹائم ہو اور آپ ٹک ٹک دیکھ رہے ہوں تو ایک ڈیٹ گھنٹا یوں نکل جاتا ہے کہ مجھے خبر بھی نہیں ہوتی یمنا زیدی نے کہا کہ ٹک ٹک ویڈیو بنانے کے لیے لوگ بہت محنت کرتے ہیں جسے دیکھ کر میں سوچتی ہوں وہ ہم سے اور مجھ سے کہیں زیادہ بات صلاحیت ہیں شاہستہ لوہدی نے کہا کہ ٹک ٹک پر ایسے ایسے ادھاکار مل جاتے ہیں جنہیں دیکھ کر میں سوچتی ہوں کہ کیا کمال ہے یمنا زیدی نے کہا کہ اگر میں ادھاکاری نہیں کر رہی ہوتی تو ٹک ٹک بناتی کیونکہ ٹک ٹک ویڈیوز دیکھتے ہوئے بہت مزہ آتا ہے کسی اور کی آواز میں ایکشن بنا کر بولنا لیکن میں نے آج تک کبھی ٹک ٹک ویڈیو نہیں بنائی کیونکہ کسی اور کی آواز میں بولنے کے لیے بہت ہمت چاہیے ہوتی ہے شاہستہ لوڈی نے یمنا زیدی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا کہ جب لوگ آپ کی ویڈیوز پر کمنٹ کرتے ہیں اور ویڈیو وائرل ہوتی ہے تو بہت مزہ آتا ہے ناظرین پاکستانی ڈراما کی موروف ادھاکارہ یمنا زیدی کے اس بیان کے بارے میں آپ کہہ رہے رکھتے ہیں ہمیں بتائیں کمنٹ سیکشن میں اور اگر یہ آج کی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں